اسرائیل جتنے ظلم کارا ہے وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے یہ الگ بات ہے کہ سب اپنے مفادات کی وجہ سے خاموش ہو کر خون کی ہولی دیکھ رہے ہیں اس وقت میں جو بھی ظلم کے خلاف زبان کھول رہا ہے اسے سلام ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کا حق بنتا ہے وہ ظلم کے خلاف اتجاج کریں اور برپور اتجاج کریں استمبول میں ایک نوجوان اسرائیل کے خلاف اتجاج کرتی ہوئے کوکاکولا کی بوتلیں کھول کر زمین پر پھینک رہا ہے اسرائیل اور مغرب نے مہم چلائی تھی کہ کوکاکولا خریدیں اسرائیل کو سپورٹ کریں میکڈونلڈ اسرائیل برانچ نے اسرائیلی افواج کے لیے مفت کھانے کا اعلان کیا تھا اس کے خلاف مسلم دنیا میں میکڈونلڈ بائی کورٹ کی مہم چلی اس مضبوط سوشل میڈیا مہم کے نتائج درجزیل ہیں سعودیہ اردن مصر کوئیت ترکی لبنان دیگر میکڈونلڈ برانچیز نے وضاحتی بیانات جاری کیے اور اسرائیلی برانچ سے لا تعلقی کا اعلان کیا اور اپنے مقامی ہونے پر زور دیا میکڈونلڈ ترکی نے غزا کے محصور عوام کے لیے ایک ملین ڈالر اور میکڈونلڈ کوئیت نے ڈائی لاکھ دولر کی امداد کا اعلان کیا اسی طرح میکڈونلڈ اردن نے بھی غزا کے لیے امداد کا اعلان کیا سٹوارک مارکٹ میں میکڈونلڈ کے شیئرز کی قدر نسبتاً گر گئی یہ ہے سوشل میڈیا بائی کورٹ مہم کے مصبت نتائج یہ ان کے لیے جو کہتے ہیں کہ بائی کورٹ سے پرکنی پڑتا بائی کورٹ مہم ایک موسر ہتھیار ہے جو عام عوام بھی اپنے دشمن کے خلاف استعمال کر سکتے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروا سکتے کیونکہ تازہ ترین تفصیلات کے مطابق اب یہودی بھی ظلم کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں آپ اس ویڈیو میں ایک یہودی خاتون کو انگلینڈ کے وزیراعظم کی چھت رول کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اس وقت ہر کوئی اپنے مفادات کو پورا کرنے کے چکر میں ہے انگلینڈ کا وزیراعظم اسرائیل کی قدم بوسی کرنے میں مصروف ہے یعنی وہ ظلم کا ساتھ کھلے عام دے رہا ہے یہودیوں کا اس ظلم پہ احتجاج کرنا خوش آئند ہے لیکن ہمیں اس پہ زیادہ خوش بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ کوئی کچھ بھی کہے ایک بات پر تو یقین ہے جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے ایمان والو یہ کافر کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے اسرائیل میں امریکی صدر جنمنٹ چانسلر اور انگلینڈ کے وزیراعظم کے دوروں سے لگتا ہے کہ اسرائیل کو زخم گہرا لگا ہے اور وہ اس کی ڈھارس بندہ آ رہے ہیں یا پھر ایک بہت بڑے بلوگ بنانے کی تیاری کارے ہیں اس وقت پاکستان سمیت دنیا بر کی اشرافیا اور افواج امریکہ کے غلام ہیں جو اسرائیل کے خلاف مزاہمت و درکنار مزمت کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے مگر حماس کے جوان استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں شاید بعد میں چین اور روس بھی میدان میں آ جائیں اللہ تعالیٰ کسی کو بھی کھڑا کر دیں گے کل ایک پاکستانی نے اپنے بھائی کو کہا کہ یار تمہارا پی ایم بٹانیا تو اسرائیل گیا ہوا ہے تم لوگوں نے اس پہ اتجاج نہیں کیا کہنے لگا کیوں نہیں کیا اتجاج پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے ہم نے تو سب سے پہلے اس بات پہ اتجاج کیا ہے کہ جگہ جگہ اسرائیلی پرچم کیوں لگے ہیں ہمارے اس اتجاج میں صرف مسلمان شامل نہیں ہے لیکن کچھ نہیں ہوا کل میڈریٹ کے اتجاج کی جلکیاں دیکھیں وہی اتجاج جس کی فوٹو شاپ جماعتی اپنے اتجاج کی تصویریں دکھا کر خوشی منارے تھے پورا یورپ امریکہ کینیڈا اسرائیل کے خلاف کھڑا ہوا ہے لیکن اسرائیل کو کوئی فرق نہیں پڑا اس لیے کہ اس کے پاس طاقت ہے ایسا ہی اتجاج افغانستان کے خلاف امریکہ کے اٹیک پہ بھی ہوا تھا لیکن امریکہ کو مضاحمت نے نکلنے پہ مجبور کیا تھا اتجاج نے نہیں یاد رکھیں طاقت کا علاج دوسری طاقت ہے جو اس کو نکل ڈال سکے اس لیے خود کو ذہنی جسمانی اور مالی طور پہ مضبوط بنائیں جس جس انداز سے مضاحمت کر سکتے ہیں کریں بس زیادہ مضاحمت ہمیں اسمایوسی کے خلاف کرنی ہے جو ہمیں نفسیاتی طور پہ یہ باور کرانا چاہی ہے کہ سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہے پاکستان کی سیاست میں بھی تو کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے یاد رکھیں نولی کا اپنا آخری پتہ کھیل چکی جو اس کی بہت بڑی ہماکت تھی ہمارے گارڈ سبھی محافظ ہیں ہم نے ہار مانی ہے نہ مانیں گے پبلک اجتماعات پیپا بندی ہے کوئی بات نہیں ہم ہر جگہ ذہن سازی کرتے ہیں لوگ نجی محفلوں میں جو باتیں کرتے ہیں اس نے کمپنی کو خوف میں مبتلا کر دیا ہے اس لیے مضاحمتی واحد راستہ ہے ذاتی طور پہ مجھے نوازشپ کے آنے کی خوشی ہے کیونکہ اس کے آنے کا مطلب بھی الیکشن ہے لہٰذا الیکشن کیمپین جاری رکھیں خان اللہ کی امان میں ہے اس کے حصے کا کام ہم سب نے کرنا ہے انشاءاللہ ہم جیت کر رہیں گے خیر اس وقت ہم اسرائیل کی بات کر رہے ہیں اسرائیل یوں ہی اتنا مضبوط نہیں کیا انگلینڈ کا وزیراعظم جو کہ ایک یہودی ہے وہ اپنی یہودی قوم سے مخلصی کا ثبوت دینے کے لیے بلکل تیارو کر میدان میں اسرائیل کے ساتھ اتر آیا ہے یہودیوں کی ایک نسل اسرائیل کی بنیاد ڈالنے میں گزر گئی دوسری نسل مسلمانوں اور عیسائیوں کے ممالک سے دولت لوٹنے اور دنیا کو ٹیکنالوجی کے جال میں جکڑ کر اسے اپنی آنکھ تلے رکھنے میں لگی رہی اور اب یہ تیسری اور آخری نسل جنگ کے میدان سجانے میں اور جنگ کروانے میں مصروف ہے مگر ان کی چوتھی نسل شایدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تلوار سے باسکے امیدیں بہت ہیں ان کو کہ ان کے مطابق یہ دنیا میں ایک نیا نظام متعارف کروا چکے ہیں جس کی پہلی چال انگلینڈ کے وزیراعظم کی تبدیلی ہے اس کے بعد کینیڈا کی حکومت بھی بدل جائے گی اور اسی طرح دیگر وہ تمام ممالک جو ان کی چالوں میں نہیں آنا چاہتے تو پھر ان کے پاس الٹی چالوں کا ایک پنڈورا بوکس ہے جس میں بہت سی پٹاریاں ہیں ہر پٹاری کو وقت اور مدت کے مطابق استعمال کر کہ وہاں کی حکومتوں کو ایسے گرارے ہیں جیسے ان سب کی واہی جڑ کرپشن ہے عیسائی کیا کٹتے ہیں کیا نہیں ان کا مقصد دنیا کو جھکانا ہے لیکن مسلم لی کی قیادت نے خوشی خوشی پاکستان کو سووییت یونین کے خلاف فرنٹ لائن ریاست میں تبدیل کرنے پر رضا مندی ظاہر کی انیس سو سنتالی سے انیس سو تہتر تک پاکستان سووییت یونین کے خلاف مغربی منصوبوں کا حصہ تھا تاہم وزیراعظم زلفکار علی بٹو کے دور میں پاکستان اسرائیل اور امریکہ کے لیے تشویش کا باعث بن گیا بٹو صاحب مغرب میں پڑے تھے اور ان کی پالیسیوں اور حکمت عملیوں کو اچھی طرح سمجھتے تھے انیس سو تہتر میں عرب اسرائیل جنگ کے دوران بٹو صاحب نے کھل کر اسرائیل کی مخالفت کی اور اس کے ایک سال بعد انہوں نے لاہور میں مشہور اسلامی کانفرنس کا احتمام کیا بٹو صاحب فلسطینی رہنمائی یاسر عرفات کے انتہائی قریبی دوست اور مشیر بن گئے اور پاکستان نے پیل او کے جنگجوں کو تربیہ دی بٹو نے سعودی بادشاہ شاہ فیصل شام کے حافظ الاسد لیبیا کے کنڈل کذافی اور بہت سے دوسرے عرب اور افریقی رہنماؤں کو بھی اسرائیل کے خلاف مشترکہ محاذ قائم کرنے پر امادہ کیا ایک نئے اسلامی بینک کے قیام کا منصوبہ بنایا گیا جس کے تحت اسلامی ممالک اپنے فانس مغربی بینکوں سے اس نئے بینک میں منتقل کرتے بٹو صاحب نے بظاہر بارتی خطرے کا مقابلہ کرنے کے لئے پاکستان کا ایٹمی پروگرام شروع کیا تاہم اس کا نشانہ اسرائیل اور امریکی مفادات ہے اس لئے بعض مغربی ذرائع نے اسے اسلامی بوم کرار دیا ایک سرکڑا سی ہونی ہنڈری کسنجر نے جو کہ امریکی وزیر خارجہ تھے بٹو صاحب کو دمکی دی تھی اور بلاخر بٹو صاحب کو ختم کر دیا گیا جنولز یا اسرائیل اور امریکہ کے باعتماد دوست تھے لیکن انہوں نے ڈبل گیم کھیلی اسرائیل کو ہمیشہ پاکستان کی نیوکلئر پاور اور خاص طور پر پاکستان کے لانگ رینج میزائلوں کی فکر رہتی تھی کچھ پاکستانی کمپنی غیر سرکاری طور پر اسرائیل کے ساتھ رابطے میں تھے خاص طور پر سووییت یونین کے خلاف انیس سو اسی کی جنگ کے دوران سرج جنگ کے خاتمے کے بعد پاکستان اور اسرائیل توازن پیدا کرنے کے لئے مختلف حربیں استعمال کر رہے تھے جنورزیا نے کرکٹ ڈیپلومیسی کو بھارت کے خلاف استعمال کیا سیہونی اپنے عالمی سیاسی ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لئے فوجی میڈیا اور انسان دوستی کے کاموں کا استعمال کرتے ہیں امریکی دفاعی اور خارجہ پالیسیوں میں سیہونی اثر اور سوگ واضح ہے دنیا کی سرے فیرست مرکزی دارے کی میڈیا کمپنیاں اور کارپوریشنز روپٹ مڈوگ جیسے معروف یہودیوں کی ملکیت ہیں جو ٹائمز، دیسن، سکائی ٹی وی، زی ٹی وی اور تقریباً آٹھ سو دیگر میڈیا کمپنیوں کے مالک ہیں ہولی وڈ فلم انڈسٹری بھی اسرائیلی ایجنڈے کا تحفظ کرتی ہے جورج، سورس، ایک اور مشہور یہودی اپنے انسان دوست کاموں کے لئے عالمی سطح پر جانا جاتا ہے سورس فانڈیشن اور اوپن سوسائٹی ہزاروں تعلیمی میڈیا اور صحت کے منصوبوں کی فنڈنگ کرتے ہیں ان سازشوں کا مقابلہ صرف غیرت پند مسلمان ہی کر سکتے ہیں ایک بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے دنیا ہمیشہ ان کی عزت کرتی ہے جو اپنی عزت خود کرواتے ہیں مہاتین محمد انگلینڈ کے دورے پر گئے صبح ایک مقامی اخبار میں ان کا مزاہیہ کارٹون چھپ گیا جب ان کی سرکاری طور پر وزیراعظم برطانیہ سے ملاقات ہوئی تو سب سے پہلے مہاتین محمد نے کارٹون ٹیبل پر آ کر پوچھا کیا برطانیہ میں مہمان کے استقبال کا یہی طریقہ ہے انگلینڈ کے وزیراعظم نے کہا یہاں میڈیا آزاد ہے مہاتین محمد نے جواب دیا ٹھیک ہے جب تو میڈیا کی آزادی اور دوسروں کی دل آزاری میں تمیز سیکھ لو تو پھر ہماری ملاقات ہوگی ملاقات ختم کر دی گئی وہاں سے ملیشیا اپنے آفیس فون کیا کہ ان کے پہنچنے سے پہلے انگلینڈ کے بشندوں کے ملیشیا میں مجود کاروبار فورن بند اور اکاؤنٹ سیل کر دیا جائیں اور انگریزوں کو چوبیس گھنٹے کے اندر اندر ملیشیا بدر کر دیا جائے حکم پر فوری عمل ہوا جب مہاتین محمد ملیشیا پہنچا تو ان کے دفتر میں انگلینڈ کے وزیراعظم کا مافی نامہ ان سے پہلے پہنچ گیا تھا ساتھ ہی کارٹون نس کو پبندے جیل کر دیا گیا اس لیے یہودیوں کی مضمت پر خوش ہونے کی بجائے ہمیں خود کو مضبوط بنانا چاہیے ورنہ تو ہم دنیا میں اس سے بھی زیادہ کمزور ہو جائیں گے پاکستان کے نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جلانی ارشاد فرمارے تھے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا فیصلہ قومی مفاد اور فلسطینیوں کے مفاد کو مد نظر رکھ کر کیا جائے گا کیا جلیل عباس جلانی کو معلوم نہیں پاکستان کے بانی نے کہا تھا اسرائیل ایک نجائز ریاست ہے اور پاکستان اسے تسلیم نہیں کرے گا کیا اب بھی جلیل عباس جلانی کو قومی مفاد کی تعریف سمجھنے میں دکت ہے شیخ ظلفکار علی بخاری نے کہا اسرائیل اس دنیا کے نقشے پر ایک بدنما داغ ہے قرآن کی آیات کے مطابق یہودوں نصارہ کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے ہماس کی جانب سے حالی میں کیے جانے والے شجاہ نہ حملوں کی مکمل ہمائد کرتے ہیں اور سرزمین بلتستان کے مومنین اور فلسطینی جوانوں کی مدد کے لیے شانہ بشانہ کھڑے ہیں بانی پاکستان قائد محمد علی جنہ نے بھی فرمایا اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے ہم اسے کبھی بھی تسلیم نہیں کر سکتے اسرائیل سے نفرت ہمارے ایمان کا حصہ ہے اللہ حافظ